موسیقی ہوشیار یہ گھوڑے ہمارے بہترین دوست ہیں آدم یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں جنگ میں، امن میں ان کا اچھی طرح خیال لگنا چاہیے کماندار آئیڈلینڈ سے ایک پیغام آیا ہے انگریز جاسوس کوکس اسطمبول سے روانہ ہو چکا ہے یہ تو اچھا ہے بلکل آنے دوستے ہم ترک ویسے بھی بہت مہمان نواز لوگ ہیں ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں آئے اور ہماری کڑوی کافی کا مزہ چکے آئیڈلینڈ میں تاقب ہو رہا ہے اس کا جی کماندار وہ ایک ہی ریل گاڑی میں ہے بہت خوب اس کے لیے ایک بہترین استقبال یا تقریب کا انتظام کریں خیال رکھنا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی کوئی تیاری کی ہو جو حکم کماندار موسیقی 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 تمہیں پتہے کہ شیطان تمہارے دماغ میں ہے سید اپنے ہانے کا بھانہ ماں دونو مہمت ابھی کافی راستہ باقی ہے موسیقی 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 سعید آخر تم حیوان کو عذیر کیوں دے رہے اس طرح سے تم دوبارہ وقت سے پہلے جیت کا مجھ سوچو محمد سعید موسیقی 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 بڑے خواب دیکھنے والوں کا نفس بھی اسی طرح بڑا ہوتا ہے اس رفتار کے ساتھ اس طاقت کے ساتھ عثمانیہ فوجی دستے میں بھرتی ایک طرف کوئی تمہیں گھوڑوں کے بازار میں کلی بھی نہ رکھے کب تک مکمل ہو جائے گا یہ جلدی ہی مکمل ہو جائے گا کمانڈر سنو کپٹن یہ جگہ مکمل نہیں ہے جنگ کا محل محسوس نہیں ہو رہا باروت کی بھو نہیں آ رہی آپ فکر مت کیجئے ہم جلدی یہ کر لیں گے کمانڈر بلکل ہاں بلکل کپٹن شیر دل لوگ چاہیے شیر دل کسی عام فوج کے سپاہیوں کا انتخاب نہیں کر رہے سلطنت عثمانیہ کے فوجی دستے کے لیے انتخاب کر رہے ہیں ان خندقوں کو اور گہرائی تک کھو دیں اور یہ خاردار تارے ایک قلعے کی رکاوٹوں کے مانند ہونی چاہیے اور وہاں دو ماہر نشانے باز بھی تائینات کرو کل وہ سب ان کے نشانوں پر ہوں گے مگر خیال رہے کہ کسی کو لگنا چاہے دیکھو کپٹن مجھے ایک ایسا دستہ تیار کر کے دے جن کے دلوں کو کوئی بھی تکلیف نہ دے جن کے دلوں کو کوئی بھی شیطان گمراہ نہ کر سکے ان کے ایمان کو کوئی بھی ہتیار توڑ نہ سکے بھون لامت کہ وقت کم ہے دشمن بہت لے موسیقی موسیقی